اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام والتحیت الکرام على سید اصل ما فی الوجود سر اللہ فی تل موجود نقطت دائرت الوجود صاحبِ لبائل حمد والمقام المحمود مولا و مولا سخلین جد الحسن والحسین نبی القاسم محمد بسم الصلاة والسلام والا قیدین تاہرین المعصومین المظلومین لانت اللہ علی القوم الظالمین منکر فضائلین ومسائب مجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم قبارک اللذی بیدہ الملک وہو آلا کل شین قدیر اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسنو عمل اللہ اکدود بودا محمد والمقام اززانِ برامی موالیانِ حیدرِ کرراد وفدائیانِ غازیِ ابلفضیل اقراص اس سلسلے گفتگو کیا تیسری مجلس جو ہفتے ہفتے آپ کے خدمت میں حض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو ہمیں مرنا بھی ہے لیکن جیسے ہمیں جینے کا طریقہ سیکھنا ہے ویسے ہی ہمیں مرنے کا بھی طریقہ سیکھنا پڑے کوئی کائنات میں انکار نہیں کر سکتا کہ ہم کو موت آنے والی نہیں کرتا ہر بشار لفظ موت سن کر گھبراتا گھبرا جاتا ہے انبیاء کی بھی دیکھیں جب ملک الموت قریب آئے تو تاہاں تھوڑی سی محلت دے دو لیکن واقعی ہمارے عمہ اور شہدہِ کربلا کو اگر دیکھیں تو یہ تھے جو موت پر سبقت حاصل کر رہے تھے تو اب بتائیے یہ خاصتہ ہم اہلِ بیت کے چاہنے والوں میں ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے ہمیں موت سے گھبرانا چاہیے کہ موت سے مانوس ہونا چاہیے آپ دیکھیں کہ ہم نے آپ کے خدمت میں پچھلے روزی آرز کرنے کی کوشش کی تھی کہ جب وقت موت آتا ہے تو شیطان بہت زیادہ آمادگی کے ساتھ ہمارے اور آپ کے قریب آتا ہے اور پوری زندگی جو کام نہیں کرتا ہے وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے ہم اس کو بہتا دیں اس کا خاتمہ خیر پہ نہ ہونے پائے بلکہ کفر کی موت مرے اگر کفر کی موت میں مرتا ہے تو شیطان کامیاب ہو جاتا ہے اور اگر ایمان کی موت مرتا ہے تو صاحب ایمان کامیاب ہو جاتا ہے اس میں ہم نے آپ کے سامنے دونوں مثالیں پیش کی شیطان بہت جاتا کیسے ہے بلسیسہ کا واقعہ آپ کے حدمت میں ارس کی اب مجیب دعوات تھا لیکن آخر وقت میں کیا ہوا تو بہت بڑے بڑے فاضی العالم عابد شب زندہ دار وہ بھی جاتے جاتے جو ہے کفر کی موت گئے تو بتائیے ان کے سامنے ہماری وعات کی کیا حیثیت ہے تو ہمیں تو کچھ سوچنا چاہیے کہ نہیں سوچنا چاہیے جناب فاطمہ بن تیسد مادر مولای کائنات وہ بھی جب موت کا ذکر ہوتا تھا تو وہی اطراف اور بیچے نہیں کہے کیا کہ کیا ہوگا کیسے کبر سے نکالا جائے گا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا تو اب آپ دیکھیں اس میں ہم نے بچنے کے چار ذریعے آپ کو بتائے تھے دعا عزیمان اور دعا خیف صحیفہ کاملہ کی گیارمی دعا اور دعا عدیلہ جس میں ایک جملہ کہا تھا کہ پروجل اپنے عقاہد کو بیان کیا تھا عقاہد کو کہا تھا کہ زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ لیجئے پھر آج کہا ہوں کہ زندگی میں کم سے کم ایک بار پڑھ لیں اسے اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ خورت سے ہو جائے بہت اہم دعا ہے اللہ سے بڑا کوئی صادق الوعدہ نہیں ہے کوئی نہیں ہے اس میں کیا تھا پروجلگار میں تجھے یہ امانت کے طور پر رکھتا ہوں اور یہ امانت مجھے اس وقت چاہیے جب میری جان نکلنے والی ہو یہاں پہ بات کو ختم کر دیا تھا یہی سے بات کا آغاز کرتا ہوں یہ تین چار منٹ آت کے ہم نے زبردستی کے لئے لیے کہ بات متفق ہو جائے یہ تو ان روایتوں کے ذریعے سے تھا کہ ہمارا خاتمہ خورت پر ہو جائے اب اللہ کے حوالے ہم نے اپنی امانت کو کیا اب اللہ کے ہاں سے کوئی پلٹ کیا آیا جو بتا دے کہ جو اللہ سے وعدہ کیا تھا وہ مل گیا اب آپ دیکھیں ایک آرابی آتا آنے کے بعد پورا اوپ سامان سے درو جواہرات سے لگا ہوا ہے باہر اس کی لگام کو رکھتا ہے کہتا اے پرورڈگار میں اپنے وعدے کو پورا کرنے جا رہا ہوں تو بھی اپنے وعدے کو پورا کرنا میں یہ تیرے پاس امانت رکھا ہوں میں اپنے وعدے کو احسا کر کے آؤں تو میری امانت مجھے مل جائے یہ گیا نماز و پنی دعائیں کی سب کچھ کیا واپس آتا ہے تو اونٹ نہیں لے گیا کوئی اب یہ وہاں سے جو ہے آہو فغان باہر نکلنے کے بعد حرم سے آہو فغان کرنے لگا مجمعی کٹھا ہو گیا کیا ہوا بھئی کیا کہا میں نے اللہ کے سکل کیا تھا اپنی امانت کو اور اللہ سے بڑا کون ہے امانت کا حفاظت کرنے والا ابھی یہ جریوزاری ہی کر رہا تھا کہ اس نے کیا دیکھا کہ میرا اونٹ پکڑے پڑے آ رہا ہے لیکن اس کا شہنا قلم ایک ہاں قلم ہے ہم بہر آئے آنے کے بعد اس کے حوالے کیا کہا لے تو نے میرے پیچھے کس کو لگا دیا ہے تو پروزگار نے بتا دیا کہ دیکھو جیسے میں دنیا میں چاہیے امانت کی احفاظت کر رہا ہوں اسے آخرت میں بھی کروں گا ایک ضرور پہدام حمد والے محمد تا اگر ہم سن سے پہلے موت کو سمجھ لیں تو بہ خدا اس مندر سے کہہ رہا ہوں زندہ رہنے کی دعا کوئی نہ کرے بلکہ وہ موت کی دعا کرے پروزگار جہ سے جل اپنی بارگاہ میں بلا لے اس لیے ہم نے آخرت کچھ لکھا ہی نہیں سمجھا ہی نہیں اب آپ دیکھیں وقت ایک ازار گزرا اب کیا ہوا روح کرز ہو گئی جب روح کرز ہو گئی تو کیا ہوا ہم کہلائے میت اب کیا ہوگا جب ہماری روح نکل گئی تو اب کیا ہوا کہا عزیز و اقالد کے اوپر ولی کے اوپر لازم ہے کہ اس کے عزیزوں کو اس کے دوستوں کو سب سے پہلے خبر کرے یہ اس کے اہم والے کو پہلے لازم ہے کہ سب سے پہلے اس کے دوستوں کو عزیزوں کو اس کو خبر کرے کہا بھئی خبر کر کے کیا کریں گے کہا وہ آئیں گے اس کی تشیئے جنازہ کریں گے گھوسل دیں گے کفن دیں گے اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے اس کے لئے استقصار کریں گے اس میں ان کا بھی فائدہ ہے اور مرنے والے کا بھی فائدہ ہے اس کی طرف سے بھی استقصار ہوگا اس کے لئے بھی ملائکہ دعا کریں گے تو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے تو ادھر خبر کریں پھر کیا کرنا پڑے گا کہا اسے گھوسل دیں گے اب گھوسل سے پہلے ایک ربائط کو سن لیں معصوم فرماتے ہیں دیکھئے ابھی آپ کو لگے گا ہے کہ مولانا کہتے ہیں میت کو پڑھتے ہیں لیکن میت سے بھاگ جاتے ہیں ابھی میں نے اگر بھائی کی بیکری کی ایک جملہ کہا تھا کہ اگر کوئی کہے بھائی دال بنا دیجئے اور بھائی کہے بھائی کہا حلدی بھی لائیے میٹیا بھی لائیے نمک بھی لائیے اور سامنے والا کہا ہے بھائی دیکھو تجھے تو ہم نے دال بنانے کے لئے کہا ہے دال دال سے بنے گی کس سے بنے گی کہا نہیں بھی یہ بھی اس کا جوز ہے تو ایسے ہی یہ روایت بھی اسی کا جوز ہے کیسے اگر کوئی انسان کسی مریض کی عیادت کرتا کیا کرتا ہے بیمار ہے اس کی خبرگیری کے لئے چلے گئے تو اللہ ایک ملک کو پیدا کرے گا ایک ملک کو پیدا کرے گا کہ اس کی طرف سے استقفار کرتے رہے جب یہ مرے گا دنیا سے جائے گا تو یہ ملک اس کی طرف سے استقفار کرتا رہے گا آخری وقت تا تو معلوم یہ ہوا یہ چھوٹی سی عیادت میں ہم نے کہا کہ فائدہ حاصل کیا موت سلوکہ منشور تک کا اب آگے بڑھیں اب آپ دیکھیں وہاں سے آپ اٹھائیں گے تو کیا کریں گے غسل خانے لائیں گے تو سب سے پہلے کیا کریں گے غسل دیں گے غسل دیں گے اب کچھ افراد ہیں جو غسل دیتے ہیں اب وہ جیسے لگتا ہے یہ کام خالی مخصوص ہو گیا انہی کے لئے لیکن حقیقت میں جسے جس چیز کی جتنی معرفت ہوتی جاتی ہے اتنی تے دوسرا میں دورتا جاتا ورنہ اس ماحول میں جہاں کرونا عبا چل لئی تھی ہر آدمی جو ہے جان بچائے گھر میں بیٹھا ہے یہ دواسانے بھی جا رہے ہیں میت کو بھی نکال رہے ہیں کبرستان بھی جا رہے ہیں کبھی تیمون کر آ رہے ہیں کبھی غسل کر آ رہے ہیں دفن کر رہے ہیں کیا ان کے بیوی بچے نہیں انہیں خوص نہیں آتا ہے لیکن نہیں اس رہے میں انہیں تھوڑی بہت مارفت ہو گئی ہے اب یہ تھوڑی بہت مارفت ہو گئی ہے تو یہ موت سے نہیں جاتے بلکہ اپنے قدموں کو آگے بڑھاتے ہیں ایک درور پہدے محمد والے محمد پر اب اسے کیا کریں گے غسل دیں گے جناد حرسان نے بہت ساری مناجات کی ہے دعا کی ہے اسی مناجات نے یہ بھی سوال کیا پرودگار اگر کوئی انسان کسی کو غسل دے تو کہا یہ اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے بچہ شکم مادل سے آتا ہے تو اس کے نامیں عمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتا اچھا اتنا بڑا ایک غسل دیا امام فرماتے ہیں اگر غسل دیتے دیتے رد غسل لی کہتا جائے جو غسل دے رہا ہے تو اس کی بھی مقصرت ہو جاتی ہو اور جس کو غسل دیتا ہے اس کی بھی مقصرت ہو جاتی ہے ایک ضرورت پاردہ محمد والے میں اب آپ دیکھیں کچھ ذمہ داریاں بھی ان کے اوپر بڑھ جاتی ہیں کہا بھائی ٹھیک ہے غسل تو دے رہا ہے لیکن غسل دینے کے بعد باہر نکلے خدا نخواستہ ایسا نہیں چلنا چاہیے اب اس کے اوپر بیان کر رہا ہے ارے ان کے سینے پہ تو ایسا تھا اور ران پہ تو یہ تھا اور یہاں پولا تھا اور یہاں ایسا تھا وہاں خدا نخواستہ روایتوں میں ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کو غسل دیتا ہے اور اس کے اوپر چھپاتا تو یہی ثواب اس کے لئے تھا یعنی غسل دینے کا بھی ثواب اور ایک کو اگر چھپاتا ہے تو بھی یہی ثواب ہے کہ پروردگارِ عالم اس کو گناہوں سے غسل دے دے گا جیسے آپ نے اسے غسل دیا تو کسافتوں کو دور کر دیا اور قیامت تک کے لئے اسے پاک و پاکیزہ کر دیا ایسے ہی اللہ تجھے تیرے گناہوں سے غسل دے دے گا کہ جیسے اس کو تُو نے پاک کیا اگر تم نے کسی کو کفن پنھایا بہت بڑا سواب کفن دے دیا لیکن اس روایت کو بیان کرنے سے پہلے تاکہ یہ روایت پوری طریقے سے سمجھ میں آ جائے کہ دوسری روایت آپ کے خدمت میں عرض کر دیں کہ اگر کوئی انسان کسی مسلمان کو مومن کی بھی قلب نہیں اگر کسی مسلمان کو لباس ہتا کرتا ہے کپڑے دیتا ہے تو پروردگارِ عالم ساتھ ہزار ملائکہ کو پیدا کرتا ہے کہہ لیے تاکہ اس کی طرف سے استقبار کرتے دوسرے اگر کوئی انسان کسی مومن کو لباس ہتا کرتا ہے اب بتائیے لباس کتنے کہتا ہے لیکن آخرت میں کہہے کہہے کی گارنٹی ہے اگر کسی مومن کو لباس ہتا کرتا ہے تو اللہ پر لازم ہو جاتا ہے کہ اسے لباس جنت پتا کرے اب قبر میں آپ پہنچے دنیا میں لباس دیا تھا نا چسی مومن کو جنت سے لباس آ رہا ہے ایک دونی ہزاروں کی تعلیات میں آ رہا ہے ارے دنیا میں آپ کے اپنا لباس اچھا ہو یا نہ ہو اس میں کمال نہیں ہے بھین بھی اپنا پیر بھر لیتی ہے جائے بھی تہل دھوم کے پڑھ لیتی ہے ہم تو اشرفی المخلوقات ہیں انسان ہیں ہمارا کمال یہ نہیں کہ اپنے شکم کو بھل لیں ہمارا یہ کمال ہے کہ ہمارے سائے میں دزلیل پچاس خاندان گھر والے پر ونیش پا جائے ایک ضرور پر محمد والے محمد پر اب دیکھئے تیسری روایت کا تیسرا جملہ اگر آپ نے کسی مومن اور ایسے مومن کو لباس پنھایا جو غنی ہے بہرال غنی تو آپ سمجھتے ہی ہیں مالدار ہے سائے جو سروت اسے کچھ ضرورت نہیں لیکن اگر اسے پنھایا تو آپ سوچیے ماسون کیا فرماتے ہیں کہا جب تک اس کا لباس اس کی بدن پر رہے گا یہ شیروانی ہمارے کتنے آیت کو دھاکے ہوئے اب اتنے جس میں کوئی آیت ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے چھپا ہوا ہے کی نہیں اللہ کہہ رہا ہے جیسے تُو نے اس مرد غنی کے اوہیوب کو ڈھاپا آئے میں تیرے آیت کو اس وقت تک ڈھاکے رہوں گا جب تک اس کے جسم پہ یہ لباس اب سوچی آپ نے سوچا اب دوسرے دنوں پتہ نہیں دورا لگ جائے اپنے ہی مثال دے دیتا ہوں میں نے اس شیروانی پہن رکھی ہے کسی نے سوچا مومن چھوڑیے اکبر میدی صاحب کبھی کبھی نماز پڑھا دیتے ہیں کبھی کبھی ممبر پہ جا کے مجلس پڑھ دیتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی اسی شیروانی کو پہن کے شیروانی لے دی جائے جبکہ انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے ہے ان کے پاس لیکن اس کی وجہ سے اللہ تمہارے اوپر رہن بھی کرتا رہے گا اور تمہارے عیبوں کو پہدہ بھی ڈالتا رہے گا ایک ضرورت پہدہ احمد والد اب آپ سوچیں آپ نے ایک صاحب کو ایک لباس دیا یہ لباس کتنے دن چلے گا ایک سال دو سال اگر غریب کو دیا اس کے پاس کم ہو تو تو بچارہ ایک کو دھولے گا دوسرے پہنے گا دوسرے والے دھولے گا پہلے والے پہنے گا تو اس کا جلدی پھڑ جائے گا اس کا جلدی پھڑ جائے گا تو اب سوچیں اس روایت کو دیکھیں کہ جس نے مید کو کفن دیا گویا گو اس کے لباس کا قیامت تک کے لئے زامن ہو گیا تو اگر آپ نے کسی کو ایک سال کے لئے لباس دیا دو سال کے لئے لباس دیا تو اتنا جناب ہے اور جس کو قیامت تک کے لئے لباس دے دیا اور اس کا کتنا بڑا ثواب ہوگا ایک دو ایک دو ایک دو محمد والے محمد کا لباس دیا لباس دیا لباس دیا محمد والا نہیں ہے کسی کو کوئی خواب نہیں آیا ہے کہ میں بھی سال زندہ رہوں گا اگر آیا ہو تو بتائیے ہم بھی کوئی ایسا عمل کریں کہ ہمیں بھی پتا چل جائے کہ ہم کئے دن زندہ رہیں گے لہٰذا ہمیں جینے سے دادا مامے کا صلیقہ سیکھنا پڑے گا اور جس دن ہمیں مامے کا صلیقہ آ جائے گا چاہے موت ہم پر آ جائے یا ہم موت پر شہزادہ علی اکبر نے کیا کہا تھا دکھائیے کسی مذہب کے پاس یہ جملہ ہو اس کے برق اگر کسی کے پاس لباس ہے دس ویس پچاس جوڑے ہیں اب جو اچھی ہے اسی کو پہنتا ہے جو تھوڑا سا نبڑے ہیں اس کو تیہ کر کے رکھے ہوئے خدا نخواستہ ہمارے سماج ہمارے معاشرے میں کوئی ایسا ہو جسے لباس کی تکلیف ہو اور ہم اپنی علماری میں پچاس جوڑے لگائے گئے ہیں ہم دے بھی نہیں رہے پہن بھی نہیں رہے اب روایتوں میں ہے بہت سخت الفاظ کہ اللہ ایسے بندے کو آجھے مجہنم میں ڈال دے گا یہ نہیں کہا کہ تمہارا سب سے بہتر لباس ہے اسے دے دو یہ تو شہزادی ساطمہ زہراہی کا کمال ہے کہ جب سائل میں سوال کیا بہتر لباس ہے اور ہم سر اتار کے دے دیا جود پرد محمد والے ازدانی گرانی غسل دے دیا کفن پنا دیا اب کیا کریں گے غسل خانے سے اٹھائیں گے اب میت کو کاندھا دیں گے اور مشاہد جنازہ کریں گے اس کے پیچھے چلیں گے جنازے کے پیچھے پیچھے چلیں گے کاندھا دیں گے اب روایتوں ملتا ہے معصومین فرماتے ہیں کہ اگر میت کو چاروں طرف سے کاندھا دیں دائیں کاندھے دیں دائیں پھر بائیں پھر اس کے بعد اس طرف سے آگے سے نہیں جانا چاہیے چاروں طرف سے کاندھا دیں تو آپ دیکھیں ایک چیز ہے جسے کہتے ہیں گناہانِ کبیرہ اور گناہانِ کبیرہ اسے کہتے ہیں جسے قرآن نے اور عبیس نے جس گناہ کے کرنے پر جہنم کا حکم دی جائے کتنے ڈینجر گناہ کیا ہے کہ جس کے انجام دینے پر کیا ہے کہ اس کو جو ہے جہنم میں ڈالنے کا حکم دے گا اب اگر کوئی اب اگر کوئی اسے کاندھا دے دے کسے میت کو یہ کاندھا دینا کیا ہے کیا میت چل سکتی ہے ہائے ہائے نہیں سمجھ رہے ہیں یہ میت چل نہیں سکتی ہے بس سمجھ آئے جس جڑھا نہ چل سکے ان کے میران میں نہ چل سکے گزنس کے میران میں نہ چل سکے اسے آپ کاندھا دے دیں سہارا دے دیں وہی ہے جب ملنے والا اللہ چاہتا ہے کہ اپنے سے کمزور بندے جو اس سے بہتر ہیں وہ اسے سہارے کا ذریعہ بنتے چلے جائیں پر وہ بیدار عالم چالیس گناہانے قبیرہ کو ماس کر دے گا کیا کرے گا چالیس گناہانے قبیرہ کو ماس کر دے گا اگر چاروں طرف سے کانڈا دیتے ہیں ایک روایت چھوٹ گئی ہے پھر پیچھے چلتے ہیں اگر پر محمد والے محمد تار کانڈا دیا لیکن جب غسل دے رہے تھے تو دو جملے تھے ایک تو یہ کہ غسل دیا گناہوں سے پاک ہو گئے اس کے اوئیوں کو چھپایا تطبہ اس کے اوئیوں کو جو ہے چھپایا کسی سے ذکر نہیں کیا تو پروردگار یہ غسل دینے والے کو ایک جن سپاک و پاکیزہ کر دے گا جیسے آپ غسل کر کے نکلتے ہیں تو ہر کساہ سے آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں ایسے ہی اللہ آپ کو ہر سناہوں سے پاک کر دے گا اور چاہیے کہ رب اف رب اف کہتا رہے رب نقفل جب بھی اور بہت ساری دعائیں ہیں کہ جب آپ پلک رہے ہیں تو یہ کہیں یہ کہیں سمجھ رہے ہیں تو اللہ یہ کر دے گا ایک جنازہ آیا اور رب کا مدینہ منورہ کا واقعہ کچھ ہوتے ہیں غسل دینے کے لئے دیں اب عورتوں میں زیادہ یہ صفت پائی جاتی ہے بنسبت مردوں میں غسل دیتے دیتے سالہ اپنی اور ساتھ کی عورتوں سے کہنے لگی خدا نخاطہ خدا نخاطہ اس کا فلا آدمی سے تعلقات تھے اب غسل دے رہی تھی اس کا ہاتھ میز سے چپک گیا دیکھیں یہ عورت حاصل کرنے کی بات ہے یہ کیوں کہہ رہا ہوں تاکہ ہم اور آپ سمجھیں عورت حاصل کریں کہ اللہ ساری سزائیں قیامتین نہیں دے گا اس دنیا میں بھی کچھ سزائیں ایسی ہیں جو دے گا ہمیں سمجھنا چاہیے چپک گیا بہت کوشش کی میہ پھل جا رہی ہے لیکن ہاتھ نہیں میہ سے چھوٹ رہا جو ساتھ کی عورتوں تھیں بہت دیر بعد ان لوگوں نے بھی عمت پیدا کی کسے ہٹایا جائے چھڑایا جائے ان سے بھی نہیں ہو سکا اب دیرے دیرے یہ بات باہر تک گئی اب کیا رو جو بھی وہاں افراد کے یہ مشورہ ہوا کہ ایسا کرتے ہیں خسل دینے والے کو کلائی سے کار دیتے ہیں اور اس کے ہاتھ کو بھی اسی کے ساتھ دفن کر دیتے ہیں اور وستالہ جو غسل دے رہی تھی اس کے عزیز اور کاریو خاندان والے اے ایسا نہیں ہو سکتا ہے ہم اس کو ایسا نہیں کریں گے تو پھر دوسرا مشورہ یہ ہوا ہے کہ میتی کو تھوڑا ستاک دیا جائے کہ چھوٹ جائے اب دیکھیں کمال علم کا کمال دیکھیں ایک صاحب علم سے پوچھا کہ اب کیا کیا جائے انہوں نے کہا چونکی اس سے ملتے ملے کاماملہ کیا ہے کہا میری زبان سے ایسا نکلا میں نے ایسا کہا کہا یہ بتا اس سے اس کے تعلقات تھے کیا تُو نے دیکھا تھا کہا نہیں کہا کیا اس مرنے والی نے تُس سے بتایا تھا کہا نہیں کہا شاہ جن لوگوں نے بتایا ہے تجھ سے کیا وہ شاہدہ موجود ہے کہا نہیں کہا پھر تم نے کیوں کہا کہا میرا ایسا گمان تھا تو اس نے کہا کہ اس کو اکسی کوڑے لگائے جائیں کتنے تو ہمارے کسی پہ غلط الزام لگانے کی صدا اسلام نے مقرر کی ہے کہ اس کو اکسی کوڑے مارے جائیں کوڑے چلنے لگے کوڑے چلنے لگے چالیس پچاس چار یہاں تک کہ جب ایسی جادہ پورا ہوا تو خود بخود جدا ہو گیا جرود پہ محمد والے محمد والے عزیزان اگرامی ایک حدیث بیان کرتا ہوں ربط مصائب ابھی بہت ساری چیزیں جھوٹی ہیں وہ انشاءاللہ اجلے سنڈے میں اگر کوئی حادثہ نہ ہوا درمیان میں تو انشاءاللہ آگے ایک چیز اس کو اس دن بھی بیان کروں گا آج بھی کر رہا ہوں مولا متقیان علی بن عبی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں وہ افراد جو قبرستان جاتے ہیں بہت سواب ہے بھائی بہت سواب ہے فری فنڈ میں جنت ہے اس سے سختے عمل کچھ ہے نہیں اگر لوگ جاتے ہیں گئے فاتحہ پڑھا ابھی یہاں دیکھئے سین میں بیٹھیں وہاں سے چار قدم کے پلسی ہے وہاں بیٹھ کے بیڑی سکریٹ تھٹھا چلتا ماسن کی حدیث سنے جو کوئی مید پہ ہستہ جو کوئی مید پہ ہستہ اس مقام پہ ہستہ ہے مولا فرماتے ہیں کہ روز قیامت اسم میدانِ محشر میں زلیل اور رسوہ کیا جائے گا جہاں پوری خلاق ہوگی اس بندے کو زلیل اور رسوہ کیا جائے گا اور یہ زندگی میں دعا کرے گا قبول نہیں ہوگی یہ زندگی میں دعا کرے گا قبول نہیں ہوگی تو اب اگر ہماری دعائیں قبول نہ ہوں تو سمجھ جائیے جاکہ قبرستان میں معافی مانگی ہے جبکہ روایت نہیں یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں جرود قبول ہے محمد والے میں نے کہیں نہیں دیکھی جائیے اس صاحب قبر سے معافی مانگی ہے ممکن ہے معاف قبول ہے لیکن یہ عمل نہیں ہونا چاہیے انشاءاللہ اگلی آپ دیکھیں بہرحال ہمیں کربلا میں ہر انداز سے درست دیا سلی کا سکھایا جینے کا بھی مرنے کا بھی اون و محمد کے لاشے آگئے جناب قاسم کے لاشے آگئے عزیز و اخاری کے لاشے آگئے ہم شکل پہمبر شبیح رسول سرکار سیدو شہدہ کے قریبہ کہا آقا بابا مجھے بھی مقتل میں جانے کی اگزت دیجئے کہا بیٹا جو گیا ہے وہ واپس نہیں آیا ہے اتنا بڑا لشکہ ہر اور یہ ابھی ترجع ہوا ہے تمہاری نظروں کے سامنے ہے شہزادے نے کیا کہا بابا کیا ہم حق پر ہیں کہا ہم حق پر نہیں ہوں گے تو پھر کون ہوگا تو شہزادے نے کہا بابا کیا ہے موت ہم پر آجائے یا ہم موت پر آجائیں کیا سرک پرتا اللہ پر باب کے لئے بہت مشکل وقت ہے بہت مشکل گھڑی ہے عزیزو خدا نہ کرے کسی کے جوان بیٹا اس دنیا سے رخصت ہو جائے اس کا ضعیب باب زندہ عزادارو کوئی اس مات سے پوچھے جناب لیلہ سے کس ارمانوں سے پالا تھا کوئی ثانی زہرہ سے پوچھے کہ شہزادے کو کیسے پروان چاہیا تھا عزادارو ایک مطلبہ کہتے ہیں کہ جاؤ خیمے میں رخصت ہوا عزادارو خیمے میں جاتے ہیں سب سے رخصت ہوتے ہیں بھائی کے پاس پہنچتے ہیں کہتے ہیں کہ یا مقتل میں جانے کی اجازت دیجئے کہا چچا کہا فراز کے کنار ہی سو رہے ہیں قاسم آن محمد سکتی شہادت کی خبر سنا رہے ہیں ایک مرتبہ چاہتے ہیں کہ ایسا کا سہارہ لے کے اٹھیں لیکن عزادارو بیویوں نے کہا ہمیں توفہ و شان کی منزلوں کو کون لے کے جائے گا ہمیں مدینہ کون کون چاہے گا عزادارو شہزاد تاسم خرمے سے نکلنا چاہتے ہیں حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ خرمے کا پردہ تین مرتبہ اٹھا اور تین مرتبہ گرہ جیسے لگتا ہے کوئی چھوٹی بچی دامن سے لپڑ جاتی تھی عزادارو کون ہو سکتا ہے سکینہ کے صبح عزادارو آتے ہیں قریب آتے ہیں ایک مرتبہ حفین آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کہتے ہیں پرودگار اب اس کو پیجر آؤں تیری بارگاہ میں جو ہم شکل پیمبر ہے جب کبھی اپنے نانا رسول کی زیارت کرنا ہوتی تھی تو علی اکبر کو دیکھ دیا کرتا تھا عزادارو علی اکبر سوار ہوتے ہیں بابا خدا حفید عزادارو آگے بڑھتے ہیں تو پیچھے تو چلنے کی آواز آتی ہے ارے پیچھے مرکے دیکھتے ہیں تو چاہ دیکھتے ہیں زہیر باب لڑکا آتے ہوئے پیچھے آرہا ہے جلدی سے رہوال سن پہتے ہیں بابا آپ تو رکھ ہوتے دیں جا بیٹا جا تم سائے اولاد جان کرتا ہے اوز کو بیس لئینوں کو آسل جہنم کرتا ہے جہنم کرنے کے بعد واپس آتے ہیں ایک جملہ کہتے ہیں بابا پیاس مہارے جان نہیں ہے اگر چند قطرے پانی سے ہوتے تو انہیں عزیدیوں کو موت کا مزہ چکھا دیکھا آرے حسین کیا کرے جس اکبر نے زندگی بابان کو دائم نے دیا ایک بابا آپ سے زندگی جاتے ہیں جزا تم رب خیر جزا خدا کو کوئی غم نہ دے خدا ہمیں مزمون کر بلا کے آزاد آرہو پھر شاہ زادہ حملہ کرتا ہے ایک شکی پیچھے شکر نیزام آتا ہے جناب علی اگبر زمین پہ آواز دیتے ہیں میرا آخری سلام قبول کیجئے آزاد آرہو حسین حملہ کر دیتے ہیں آزاد آرہو میدان میں پہنچتے ہیں ایک ملتبہ جمان ہے آرہو 18 برس کا کریل جمان جب پہنچے تو کیا دیکھا کہ علی اکبر زمین کربلا پیر یا رگا رہے تھے آزاد آرہو ایک ہاں سینے پہ رکھے ہوئے تھے حسین نے گھتنوں کو ٹیکا ٹیکنے کے بعد کہا سینے پہ رکھے ہوئے ہو کہا بابا سینے میں میزہ در آیا ہے سینے پہ میزہ در آیا ہے آزاد آرہو کہا اگر اکھا ایسا ہاتھ کو ہٹاؤ اب جو ہاتھ کو ہٹایا تو کیا دیکھا کہ میزہ میزہ جو سینے میں لگا ہوا ہے لیکن ٹوٹ گیا ہے آزاد آرہو اس مطوہ نجب کا رکھ کیا نجب کا رکھ کر کے آواز دی بابا خیبر قدر اکھان آسان تھا لیکن علی اکبر کے سینے سے نجب کیانی نکال نکال نیزے کیانی کا ہلنا تھا علی اکبر کا بدا ہوا جگر ہلا علی اکبر کے جگر کا ہلنا تھا مطوہ زمین چربلا کو ہلنا زمین چربلا کا ہلنا تھا مراد کا پانی ہلنے لگا یا علی کہ جو اک مطوہ نیزہ نکالا تو نیزے کے ساتھ علی اکبر کا کلیجہ بھی نکالا یا وہ ان کا فوارہ جاری ہوا حسین سے دیو جانا گیا اکمت وہ ہاتھ کو رکھا ارے خون موک کی طرف سے نکلا نگف کار اس کی آواز بھی بابا مدد کیجئے جوان کا لاشا ہے غیب باب تیر سے اٹھائے سیال ہم لذی نظلم ای پرولدگاہ تجھے ذکر کا واسطہ ہمارے درمیان سے کرونا وبائی مرض جو پوری کائنات میں چھایا ہوا پرولدگاہ تجھے ذکر کا واسطہ اس وبا کو اس کائنات سے دور فرماؤ جو بھی مومنین اس دنیا سے گزر گئے ہم کی مغفر فرماؤ انہیں جو بھار میں معصومی انہیں جگہ انہائیت فرماؤ جو بھی پریشان حال ہم کی پریشانی و قدور فرماؤ جو مقروض ہم کے قلع کو ادا فرماؤ جو بے روزگار ہمیں روزگار انہائیت فرماؤ جو روزگار کر روزگار ہم خیر و برکت انہائیت